ایک بار کی بات ہے ایک بہت بڑا نیتا ایک سادو کے چھوٹے سے آشرم میں گیا کیونکہ اس نے بہت سنا تھا اس سادو کے بارے میں اور اس کے مند میں آیا ہے کہ میں ایک بار جا کر کے دیکھتا ہوں کہ لوگ اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں اس کی تو جب وہ اس آشرم میں گیا تو وہاں پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر ایک کالین بیچھا ہوا تھا وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نیچے اور سادو جی سامنے بیٹھے ہوئے تھے کچھ سوال جواب چل رہا تھا تو جیسے ہی وہ اندر گیا وہ اکیلا نہیں تھا اس کے ساتھ میں چار بوڈی گارڈ بھی تھے اور اس کو یہ عادت تھی کہ جہاں پر بھی وہ جاتا تھا لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اس کی طرف دیکھتے تھے ہاتھ جوڑتے تھے اپنا سر جھکاتے تھے لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سادو نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں کیونکہ وہ سادو کسی کے سوال کا جواب دے رہے تھے لیکن نیتا کو اس بات پر گصہ آ گیا نیتا کو لگا کہ یہ میری بیزتی ہے تو اس نیتا نے سادو کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے تھوڑا گصے سے کہا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں سادو نے اس کی طرف دیکھا اور بولے آپ تھوڑی دیکھ رکھئے پہلے میں ان کے سوال کا جواب دے لوں اس کے بعد میں میں آپ سے بات کروں گا تب تک اگر آپ چاہیں تو آپ بیٹھ سکتے ہیں ابھی تک وہ نیتا بہت ہی تمیز سے بات کر رہا تھا یعنی کہ آپ آپ کہہ کر کے بات کر رہا تھا اب وہ تو تڑاک پہ اتر آیا نیتا نے اس سادو کو کہا تجھے پتا بھی ہے میں کون ہوں اور تُو کس سے بات کر رہا ہے سادو نے اس کی طرف دیکھا اور کہا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں لیکن آپ جو کوئی بھی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں یا آپ سے بات کروں تو آپ کو کچھ دیر رکنا ہوگا اور سادو کے یہ کہتے ہی نیتا گسے سے پاگل ہو گیا اور وہیں سب کے سامنے چیخنے چلانے لگیا اب میں تجھے تیری اصلی اوقات دکھاؤں گا تُو نے مجھ سے پنگا لے کر کے ٹھیک نہیں کیا تجھے پتا بھی ہے میں تیرے بارے میں کیا سوچتا ہوں سادو نے پھر سے اس کی طرف دیکھا اور بڑھ ہی پریم سے کہا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ جو چاہے وہ میرے بارے میں سوچ سکتے ہیں پھر اس نیتا نے بولا کہ تُو چاہے سننا چاہتا ہے یا نہیں لیکن میں تجھے بتاؤں گا یہی سب کے سامنے کہ میں تیرے بارے میں کیا سوچتا ہوں تُو ایک بہت ہی گھٹیا انسان ہے تُو کوئی سادو نہیں ہے تُو ایک ڈھونگی ہے پاکھنڈی ہے اور یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو بیوکو بنا رہا ہے تیرا بس ایک ہی مقصد ہے کہ ان لوگ کی جیب میں جتنا بھی پیسہ ہے وہ سب تیرے پاس میں آ جائے تُو اپنے فائدے کے لئے ان لوگوں کا استعمال کر رہا ہے اور اب میں تجھے نہیں چھوڑنے والا تیرا پردہ فاش کر کے رہوں گا پوری دنیا کے سامنے لیکن اس کے اتنا بولنے کے بعد بھی اس سادو کے چہرے پر ہلکی سی مسکان بنی ہی رہی یہ دیکھ کر وہ اور تل ملا گیا اور اس نے کہا اب بہت ہوا اب میں یہاں ایک منٹ بھی نہیں رکنے والا لیکن ابھی بھی تیرے پاس میں موقع ہے اگر مجھ سے معافی مانگنی ہے یا مجھ سے کچھ کہنا ہے تو کہہ سکتا ہے اتنا سب ہونے کے بعد بھی سادو بلکل شان تھا اور ان کے چہرے پر ایک مسکان تھی انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی پھر سادو نے اپنی آنکھیں کھولی ہاتھ جھوڑے اور کہا کہ مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوا نہیں ہے میرے مند میں آپ کے لئے کوئی بھی غلط خیال نہیں ہے جو بھی آپ نے میرے بارے میں کہا وہ آپ کی اپنی سوچ تھی تو مجھے آپ میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آتی ہے مجھے آپ ایک بہت ہی بھلے انسان لگتے ہیں اور سادو کے اتنا کہتے ہی نیتا جی کا دماغ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی کیونکہ اس سادو نے وہی کہا جو باقی سب لوگ اس نیتا کو کہتے ہیں اور وہ خوشی خوشی اس آشرم سے اپنے گھر کی طرف چلا گیا اور جا کر کے اپنے پتا جی کے ساتھ میں بیٹھ گیا اس کے پتا جی کی آنکھیں بند تھی اور وہ دھیان میں تھے پوری زندگی انہوں نے صرف لوگوں کی سیوہ کری اور بدلے میں کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تو تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور دیکھا اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے تو ان کے بیٹے کے چہرے پر آج ایک عجیب سی خوشی تھی جو آج سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی پھر اس نے ایک ایک کر کے سب کچھ بتایا کہ آج کیا ہوا کس طرح سے وہ آشرم گیا وہاں پر کیا ہوا اس نے کیا کہا انہوں نے کیا کہا تو جب اس کے پتا جی نے پوری بات سنی تو وہ تھوڑا سا مسکرائے اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے بولے کہ انہوں نے تمہاری تعریف نہیں کری ہے کیونکہ انہوں نے وہ نہیں کہا کہ جو تم ہو انہوں نے وہ کہا کہ جو وہ خود ہیں اور تم نے جو بھی کچھ ان کو کہا وہ وہ نہیں کہا کہ جو وہ ہیں بلکہ تم نے وہ کہا جو تم خود ہو یہی بات ویدوں میں بھی کہی گئی ہے یتھا درشتی تتھا سرشتی یہ دنیا تمہیں ویسی نہیں دیکھتی ہے جیسی کہ یہ دنیا ہے یہ دنیا تمہیں ویسی دیکھتی ہے جیسے تم خود ہو جس کی نظر جیسی ہے اس کے لیے یہ دنیا ویسی ہی ہے تو اگر تم اپنی دنیا کو بدلنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے اپنی نظر کو بدلو